انسولین کی بھی کچھ علماء کرام نے اب اجازت دی سب گویا کہ اس پہ متفق نہیں ہے مگر یہ بات جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب روزے کی فرضیت فرمائی تو ساتھی یہ بھی فرما دیا کہ جو تم میں سے بیمار ہیں یا مسافر ہیں تو وہ باقی دنوں میں روزے کی جو گنتی ہے جو روزے چھوٹے ہیں وہ پورے کر لیں اس زمانے میں اس قسم کے علاج ایسے ٹریٹمنٹس ایسی سہولیات موجود نہیں تھی تو لوگوں کو یہی ایک آپشن دیا گیا اللہ کی رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت العالمینی کے سبب کہ آپ روزے کو چھوڑ دیں قضا کر لیں اگر آپ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں جو کہ لائف لانگ ہیں تو پھر آپ اس کا فدیہ ادا کریں آج بہت سے علماء کرام اس بات پر تحقیق کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر چھوٹے موٹے علاج سے ٹریٹمنٹ سے جبکہ ظاہر ہے کہ یہ انسولین جو کوئی لے رہا ہے اس سے اس کو انرجی تو نہیں مل رہی کھانے پینے کو تو نہیں حاصل ہو رہا وہ تو صرف اپنے بلڈ شگر کو منٹین کر رہا ہے شگر لیول کو کیونکہ وہ بہت ہی حامفل ہو سکتا ہے بہت خطرناک ہو سکتا ہے باوجود تکلیف کی اگر وہ چاہتے تو وہ روزہ قضا کر سکتے تھے وہ فدیہ دے سکتے تھے لیکن پھر بھی وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اب جو محقق علماء کرام ہے ان کا موقف یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسولین لے کر اگر روزے کو منٹین کیا جا سکتا ہے تو کر لیں مگر بیسٹ آپشن یہ ہے کہ کوشش کیجئے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں اور اگر آپ کی میڈیکل کنڈیشن ایسی ہے کہ سہری اور افتار کے وقت انسولین لینے سے باقی آورز تک خطرناک لیول آپ کا کم یا زیادہ نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کے پاس بارہل ایک فتوہ موجود ہے اب آپ کی مرضی کہ آپ روزہ چھوڑ دیں روزے کا فدیہ ادا کریں روزے کی قضا کریں یا انسولین کا جو ضروری استعمال ہے وہ کر کے اپنے روزے کو پورا کر لیں